السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا نورانی قائدہ لیسن نمبر ٹو ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے تو اس طرح قرآن پاک قائدہ پڑھنا بہت ہی آسان ہے اور آپ بھی سنیں اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے تلفز جو ہیں وہ ٹھیک کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساجیم تاہا نونخوا یا حا باجیم یامیم دیکھیں کہ بچے کو آپ جب آپ پڑھاتے ہیں تو اس کو ساتھ سمجھائے کریں یہ دیکھو بیٹا یہ نیچے بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں اوپر جب ہوتے ہیں تو وہ ملتے ہیں تو یا کے اوپر دو نکتے نیچے دو نکتے آ جاتے ہیں ڈاؤٹ اور میم ایسے ہوتا ہے نون جب ملتا ہے اس کی شکل ایسے ہوتی ہے تو بچے کو ساتھ سا سمجھائیں ایسی جیسے یہ با جیم ہے با جیسے نیچے ہے اور اوپر دیکھیں با اور جیم اور ایسی اس کی شکلیں جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں ساتھ سا سمجھاتے رہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ بچے کو سمجھاتی ہے بامیم نون میم تامیم سامیم با یا 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 نون یا تا یا سامیم 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 نون نون یا تعلام ساسلام نون با نون با نون نون جب آپ بیبی کو یہ سمجھائیں گے کہ نکتوں کی پہچان کرانی ہے کہ اوپر ایک نکتہ کس کوتا ہے نیچے ایک نکتہ کس کوتا ہے جب یہ چیزیں بیبی کو سمجھائیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ لفظوں کی پہچان ہوتی ہے یعنی کہ با کے نیچے ایک نکتہ نون کے اوپر پھر وہ نون چاہے جس شکل میں بھی آئے گا تو بچے کو سمجھا جائے گی کہ اوپر ایک نکتہ ہے لہذا یہ نون ہے اسی طرح تا یا ہے تا کے اوپر دو نکتے دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے تا یا نون یا تا نون صدق اللہ العظیم آج ہمارے سبق کتنا کافی ہے اس کو پڑھیں یاد کریں اللہ پاکہ ہمیں قرآن پڑھنے کی تفیق عطا فرمائیں